ٹنٹ کرنے جا رہی ہوں میں مغرور جٹی اپنے ہوش و حواس میں اریجنل بالہ میرے دیکھ رہی کی ہے کوئی پنشمنٹ نہیں کوئی زور زبردستی نہیں کوئی کسی کے کہنے پہ نہیں اپنی مرضی سے پہلے میرے بال بہت لمبے تھے ان کو میں نے شورٹ کروایا تاکہ تھوڑی حمد آ جائے ٹھیک ہے لیکن سید نہ کر پاتی لیکن اب بھی جو تاپلت میرے پاس ہے اس سے مجھے بلکل بھی گھبراہت نہیں ہو رہی آپ کو دکھاؤں ہوں تاکت کون سی ہے یہ میں نے دکھا دی وہ تاکت یہ ہے میں اپنے روم میں بیٹھ ہی ہوں اپنے بیٹھ پہ سامنے مسجد نبیوی ہے تو کیسے میں ڈگمگا سکتی ہوں کیسے گھبرا سکتی ہوں اتنی بڑی تاکت میرے ساتھ ہے مسجد نبیوی کے سامنے بیٹھ ہی ہوں روزہ رسول کے سامنے جہاں بھی ہمارے پروفیٹ ہے سو جب اتنی زبردست طاقت آپ کے پاس ہوئی دیکھے تو پھر بہت بری لگ رہی ہوں میں سارے والکار دیئے تو جب اتنی بڑی تاکت آپ کے ساتھ ہو تو پھر آپ کیسے ڈگمگا سکتے ہیں اس نے بہت پاور بھی بہت اچھی جگہ پر بیٹھنی روزہ رسول کے سامنے اچھا ریزن یہ تھی کہ دوبتہ نہیں سر پہ لیتی تھی ہمارے ریجن میں ہے کہ سر کو کور کرنا میں نہیں کرتی تھی بہت دفعہ کوشش کی لیکن پھر اتار دیتی تھی پھر اتار دیتی تھی رمضان میں بھی میں نے کوشش کی کہ میں دوبتہ لے کے رکھوں چار دل لیا پھر اتار دیا تو مجھے ایسے بال نہیں چاہیے جو میرے لوگوں کو دکھا چکی ہو میں زندگی میں فرس ٹیم یہ کرنے جارہی ہوں مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میں کیسی لگوں گی پھر بھی آپ کے سامنے کر رہی ہوں بہت بری لگ رہی ہوں گی لیکن انسان کے اپنے بھی کچھ پرنسپلز اپنے اصول ہونے چاہیے رب کی رضا کے لیے کر رہی ہوں کسی نے میرے ساتھ رہنا رہو چھوڑ کے جانا ہے چھوڑ جاؤ پرابلم نہیں ہے میرے زمیر مجھے علامت کرتا تھا میں نے کرنی صرف اس لیے کر رہی ہوں کہ جو بال میں لوگوں کو دکھانے تھے وہ میں اتار رہی ہوں پہلے لمبے تھے اس کو پہلے آدھا کٹ گیا پھر ابھی ٹنٹ کر رہی ہوں صحیح ہے لوگ باتیں بنائیں گے کیا کچھ کریں گے لوگ تو خدا کو بھی چھوڑتے رب کو بھی چھوڑتے گروہوں کو بھی چھوڑتے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے جو آپ کے دل میں گلٹ ہو اس کو ختم کرنا چاہیے آپ کا دل آپ کا زمیر آپ کو ملامت کر رہے ہیں آپ کو شکلت کر رہے ہیں آپ اس چیز کو ختم کر سکتے تھے کر سکتے اور میں ویسے بھی تو دوبٹا لے سکتی تھی ویسے نہیں لیتی کیا آپ لوگ سوچیں گے لیکن نہیں ہو پا رہا تھا کوشش کرتی تھی لیکن پھر بال میری اچھے تھے پسند تھے مجھے دو چار دنوں کر کے پھر میں اتار دیتی تھی اس کے بھی یہی حل مجھے نظر آیا کہ در مرسید نبیوی کے سامنے بیٹھ کے میں ان کو ویسے ہی ختم کر دوں جو بار بار رکاوٹ بنتے ہیں ان کو ویسے ہی ختم کر دوں تو دیٹ سوائے میں نے ختم کر دی تاکہ میں میں سر اپنا کبر کر سکوں دوبتہ نے سکوں جو بال میرے لوگوں کو دکھا دی ہیں وہ میں اتار سکوں یہ دکھ ہے یہ میرے ارجنال بال ہیں سارے یہ سارے آپ کے سامنے دار دی ہیں بہت بری لگ رہی ہوں I know I know I know دین بہت بری لگ رہی ہوں لیکن مجھے بلکل بھی پریشانی نہیں ہو رہی کیونکہ اتنی بڑی تاکت آپ کو دکھائی ہے میرے سامنے الحمدی اللہ باقی اچھی طرح سے ٹنٹ کر کے پھر آپ کو دکھاؤں گی تاکہ جس نے چھوڑ کے جانا ہو وہ چلا جائے ایک دفعہ مجھے دیکھ کے کہ میں بہت بری لگتی ہوں خیر ہے ایسا بھی کرنا پڑے گا زندگی میں اور میں اپنی لائے میں فرس ٹائم کر رہی ہوں اور مجھے اتنی بڑی طاقت رب نے دی ہے اور جس جگہ پہ مجھے لاکے بٹھا دی ہیں اتنے رش میں رمضان کا آخری جبہ رمضان کا آخری جبہ ہے آج اور مثلا نبی بی میں میں پڑھ رہی ہوں روزہ رسول میں پڑھ رہی ہوں ٹھیک ہے سامنے روزہ رسول ہے تو اتنی بڑی طاقت ساتھ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ اتنی زبردست جگہ پہ بیٹھ کے جب جہ میں کروں گی کوئی اسی طاقت مجھے روکے گی نہیں روک سکتی میرے سامنے کتنا سٹرونگ کر رہی ہے یہ طاقت مجھے ہمارے پروفٹ یہ ساتھ ہیں میرے تو کوئی اسی چیز مجھے روکے گی ابھی مجھے پتا رہی تھا بس میں نیچے سی مشین پکڑی اور میں نے کر دی یہ میں اچھے کراسے ایک دفعہ اس کو کر کے پھر آپ کو وہ ویڈیو بنا کر دکھا دوں گی تاکہ اگر مجھے کسی نے نہیں سوٹ کرنا یا میرے کسی نے دل ازاری کرنی ہے مجھے کچھوڑ کے جانا چاہتا ہے تو چھوڑ جائے پرابلم نہیں ہے لیکن میں ٹینڈو میں اچھی لگ رہی ہے کیونکہ میرا سر بنا ہوا ہے میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا میں دبتہ لینا چاہتی ہوں سر پہ میرے دل میں گلد تھا میں سر کو کور کرتی تھی لیکن بال اتنے خوبصورت جو رکاوٹ بنتے تھے چار دن دبتہ لیتی تھی پھر نہیں لیتی تھی تو ابھی رمضان ہے رمضان کا آخری جمعہ تو میں نے کہا کہ مسجد نبیوی کے سامنے بیٹھیں گے تو اس چیز کو اس پسات کو ختم کر دو یہ جو بعد لوگوں کو میں دکھاتی ہوں اس کو ختم ہی کر دو اپنی فیورٹ چیز کی قربانی دے رہی ہوں رب کی رضا کے لیے کر رہی ہوں انشاءاللہ ایک دفعہ آپ کو ٹینڈ کر کے دکھا دوں گی پھر آپ کو میرا سر کور ہی نظر آیا کرے گا مجھے پتہ نہیں ہے کیسے کرتے ہیں بٹ میں بٹ میں کر رہی ہوں مجھے کرنے نہیں آتے میں فرسٹن کر رہی ہوں میں نے بس مشین پکڑی نیچے سے اور میں کرنے لگ گئی رب نے مجھے طاقت دی رب نے مجھے ہمت دی باقی پھر ابھی میں یہ ٹینڈ کر کے رمضان کا آخری جبہ پڑھوں گی مرسید نبیوی نے اس کے بعد میں خانہ کعبہ جاؤں گی مکہ میں پھر سے عمرہ کروں گی پھر میں کوئی بات نہیں میرا دل بہت مطمئن ہے میرا دل بہت خوش ہے تو میں جیسی ہوں ایسی آپ لوگوں کے سامنے ہی ہونا چاہتی ہو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بال پھر آ جائیں گے لیکن جو بال اب آئے گے وہ میں نہیں دکھاؤں گی کسی کو کیونکہ یہ جو میں نے دکھائے تھے وہ میں اسی لیے ختم کر دی ہیں ایک تو یہ ریزن ہے کہ میں جتنا دکھا چکی تھی کو ویسی میں ختم کر دوں اور اس کو مزید اچھی طرح سے مجھے نہیں فتا کیسے کرتے ہیں اس کو میں اچھی طرح سے کر کے آپ کو ویڈیو بنا ایک دکھا سے پھر دکھا دوں ٹھیک ہے مجھے اپریشیٹ کیجئے گا تنگ نہ کیجئے گا کوئی بات نہیں تنگ کروں کے بھی مجھے بھروار نہیں ہے کیونکہ میں جہاں بھی جتنی میرے اندر طاقت ہے جہاں پہ میں بیٹھوں ہوں آپ لوگوں کی باتیں مجھے کچھ بھی نہیں نقصان پوچھائیں گی میں پہلے کوئی سے لوگ مجھے بہت اچھی کہتے ہیں مجھے بلکل بھی نقصان پوچھائیں گے میں صرف آپ نے زبیر کری ہے اللہ کی رضا کیلئے کر رہی ہوں کسی کے کہنے پہ نہیں کر رہے ہیں لوگوں نے مجھے روکا تھا مت کرو مت کرو لیکن میں نے کر دیا کسی کی نہیں ٹھیک ہے تو پلیز میرے حوصلہ حفظائی کیجئے گا ایسے مت کرو اگر ہو سکے تو پلیز مجھے انکریج کیجئے گا جو میں نے کیا جس میں حفظائی دیجئے گا غلط غلط کومنٹس غلط چیزیں غلط چیزیں نہ کیجئے گا اگر کریں گے بھی تو کوئی بات نہیں آپ لوگوں کی بہربانی ہے کچھ بھی کریں گے ٹھیک ہے آپ پہلے بھی کونسا مجھ اچھی سمجھتے ہو حالانکہ میرے اندر ساری چھائی ہے یہ صرف ایک برائی ہے جو میں لڑ پڑتی ہوں یا گالی دے دیتی گالی دیتی گالی کے بدلے اگر مجھے کوئی گالی دیتے ہو اس کے بدلے اس کو گالی دے دیتی ہو تو یہ میرے اندر برائی ہے اس کو انشاءاللہ نیکسٹ اس میں ختم کروں گی تو کوشش کروں گی کہ اللہ تعالی مجھے اس سے بھی دور کریں باقی میرے اندر کوئی ایسے برائی نہیں نہ میں کسی سے فراد کرتی ہوں نہ دھوکا کرتی ہوں نہ چوری کرتی ہوں پانچ وقت کی نماز پڑتی ہوں روزے رکھتی ہوں اپنی بوڑی کو کبر کرتی ہوں کچھ الحمدلہ غلط نہیں کرتی ہوں صرف یہی ایک چیز تھی جو میرے اندر گلد تھا میرا زمیر مجھے ملابت کرتا تھا یہ میں نے دیکھا آپ کے سامنے ختم کرتی ہوں جو پیارے پیاری بال اپنے دکھانے کے لیے میں سر سے دبٹا اتارتی تھی ان بالوں کو میں نے ختم کرتی ہے تو آپ لوگ پلیز میری خوصلہ افضائی کیجئے اتنی اچھی جگہ میں بیٹھ ہوں رب کے گھر میں روزہ رسول کے سامنے یہ دیکھیں میری روم کی ونڈو سے میں بیٹھ پہ بیٹھ کے یہ دکھا رہی ہوں اس چیز نے مجھے بہت بڑی طاقت دی ہے کچھ بھی گلٹ نہیں ہے اب ختم ہو گیا جو گلٹ سا اندر اس چیز کو ختم کر دیا اب انشاءاللہ آپ کو سکار پہ ساتھ ہجاب کے ساتھ نظر آنگی ٹھیک ہے عبادت معافی وہی ہوتی ہے کہ جو انسان صحیح ٹائم پہ کر لے ٹھیک ہے مجبوری سے کیا تو کیا کیا میں نے خوشی خوشی کیا اکیلی ہوں میں ٹھیک ہے اکیلی نے کیا خود ہی حمت طاقت لی ہے یہ رب نے مجھے دیئے بہت سے لوگ نے مجھے روکا مت کرو مت کرو مت کرو لیکن نہیں سنی میں نے کسی کی رب کے لیے کیا اس لیے نہیں سنی ٹھیک ہے ابھی اچھی طرح سے ہو گیا یہ دیکھیں جی سارے بال یہ میری گود میں پڑے ہوئے ٹھیک ہے تو مزید ان کو اور اچھی طرح سے کر کے ایک ویڈیو بنا کے آپ کو دکھا دوں گی اوکی اب میں ایسی لگتی ہوں اس لیے میں خوبصورت نہیں رہی اب میرے مومے بال نہیں رہی کھہ رہے ابھی آپ لوگ سوچ رہے کہ آگے جتی کے ساتھ چلنا ہے جتی کو سکوٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا وہ آپ کی مرضی ہے کوئی بات نہیں رب رکھ ہے سب کا ہمارا بھی رب وارث ہے جس کو میں نہیں پسند آؤں گی وہ نہیں کرے گا جو اس چیز کو سمجھے گا یا مجھے انکاریچ کرے گا وہ میرے ساتھ رہے گا ساتھ رہے گا